اسلام علیکم جو اگزیم سپرنگ 2020 ہے وہ ختم ہو جائے گا تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد آپ نے جو ہارڈ کاپیز اپنی پریپیئر کی ہیں ان کی سبمیشن کرانی ہے تو کائنلی ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ ہارڈ کاپی کی سبمیشن کے کون کون سے آپشنز اویلیبل ہیں تو آپ کو مکمبل ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتانے لگوں یہ ویڈیو آپ خود بھی دیکھیں اپنے تمام سٹوڈنٹس جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں ان سے یہ لازمی شیئر کریں تاکہ کسی قسم کا کوئی ابحام نہ رہے پھولی ایتھنٹیکیٹڈ نیوز ہے میری کنفرم بات بھی ہوئی ہے انتظامیہ سے اور انہوں نے اس چیز کو ویریفائی بھی کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ فی کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بی ایس انگلیش آئی ٹی کیمیسٹری اور بی ایس اکنامکس ان چاروں سمیسٹر کہ وہ سیکنڈ سمیسٹر کے سٹوڈنٹ ہوں فورت کے ہوں سکس کے ہوں ایٹھ کے ہوں یا پھر ریپیٹرز ہوں ان کی ٹوٹل فیز اٹیس سو روپے ہے اٹیس سو روپے جمع کیسے کروانے ہیں اٹیس سو روپے جمع کروانے کے لیے ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی سپیسیفک ڈیٹس کی اوپر جو ہے وہ کالج تشریف لائیں اور یہاں پہ آکے جو ہے اپنی فیز جمع کروائیں لیکن بعد میں جو ہے وہ چینج ہوا اور یہ کہا گیا کہ ایک اکاؤنٹ نمبر آپ کو دے دیا گیا یونیورسٹی کا جس میں آپ نے اپنی فیز جمع کروانی تھی اور اس اکاؤنٹ نمبر کے اوپر جو ہے وہ نیشنل بینک آپ خاصا برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں اور یا پھر جو ہے اس کے علاوہ اور کسی بینک میں جمع کرائیں گے اور پھر اس کے علاوہ منی آرڈر کا آپ کو کہا گیا کہ آپ منی آرڈر کر دیں تو یہ ابھی آپ کو پوری تفصیل یہاں پہ بتاتا ہوں ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہارڈ کاپی کے کون کون سے آپ کے پاس اپشنز آویلیبل ہیں سب سے پہلے فیز سبمیشن میں دیکھیں جی ڈی ایسٹوڈنٹ غور سے سنیے گا کہ فیز سبمیشن کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے نا آپ کی جس ہر صورت میں آپ نے جمع کروانی ہے وہ ہے پچیس جون دو ہزار بیس پچیس جون دو ہزار بیس تک ہر صورت میں آپ نے فی جو ہے وہ جمع کرانی ہے کہاں پہ جمع کرانی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیا گیا تھا اس اکاؤنٹ نمبر کو اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہاں پہ شو کرتا ہوں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر 1383 003012837350 یونیورسٹی ایگزیم فانڈ کا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے آپ اس اکاؤنٹ نمبر پہ باقاعدہ طور پہ نیشنل بینک کی کسی برانچ میں یا پھر اس کے علاوہ کسی بھی بینک سے آن لائن آپ جو ہے وہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں کسی بھی بینک سے آپ یہ آن لائن ٹرانسفر کروائیں گے وہ جو اس کے چارجز ہوں گے وہ پھر آپ کو آپ کے اکاؤنٹ کے حساب سے یا بینک کی پالیسز کے حساب سے ہی لگیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کسی بھی برانچ سے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ہمیں جو پہلے انفارمیشن ملی تھی وہ یہ تھی کہ چک خاصہ برانچ میں آپ اس کو جمع کروا دیں جو جیلم کا جو ہے کالج کے ساتھ والی برانچ نیشنل بینک آف پاکستان کی لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ آپ کسی بھی بینک میں جو ہے وہ اس کو آن لائن پیسے یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جو اس کی سلپ ہوگی جو اس کی ریسیپٹ ہوگی وہ آپ نے لازمی سنبھال کے رکھنی ہے وہ آپ نے ریسیپٹ بجوانی ہے اپنے جو ہے وہ ایچ او ڈیز کو تاکہ وہ آپ کے اس ریکارڈ کو سیف کر کے فردر آگے ایس ایس آئیو آفیس یعنی جو آپ کا یونیورسٹی سے کنیکٹڈ ہے عارف صاحب کے پاس ان کے پاس سامنے پھر یہ ایچ او ڈیز نے جو ہے وہ جمع کروانی ہے تو یہ ایک پہلا پراسس ہوگیا جی فی جمع کرانے کا دوسرا پراسس یہ ہے کہ آپ منی آرڈر کر دیں پرنسیپل گورنمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالج جہلم کے نام پہ منی آرڈر کر دیں یعنی پوسٹ آفیس کے تھرو آپ منی آرڈر کر دیں اس میں آپ 38 سو روپے جو ہے وہ موٹ بجوا دیں پرنسیپل گورنمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالج جہلم کے نام فرام میں آپ اپنا پتہ اپنا فون نمبر اور اپنا کلاس وغیرہ وہ آپ منشن کر سکتے ہیں تاکہ انہیں کلیر ہو جائے کہ یہ کس نے بیجا ہے تو جب آپ نے یعنی ٹو تو ہو گیا پرنسیپل گورنمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالج جہلم لیکن فرام میں آپ نے اپنا مکمل پتہ لکھنا ہے اپنا نیم لکھیں اپنا فادر نیم لکھیں اپنا ایڈریس لکھیں اس کے ساتھ اپنی کلاس لکھیں کس سمیسٹر کے ہیں اگر آپ فار ایکزمپل بی ایس کیمسٹری فورت سمیسٹر کے ہیں تو اس صورت میں آپ بی ایس کیمسٹری فورت اور ساتھ اپنا بے شک رول نمبر بھی آپ منشن کر دیں اپنا فون نمبر لکھیں تاکہ مکمل کلیریفائی ہوگی یہ کس کا ہے اور جو ریسیپٹ آپ کو ملے گی ریسیو ہونے کے بعد اس کو آپ نے ہر صورت میں سنبھال کے رکھنا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو نیکس بتائیں کہ یہ تو ہو گیا ہمارا سیکنڈ میتھڈ فی سمیشن کا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھرڈ میتھڈ فی سمیشن کی کہ آپ کو اس لیے جو ہے وہ کالج انٹر نہیں ہونے دیا جارہا کہ زیادہ راش ہوگا اس میں گورنمنٹ کی ہدایت ہیں کہ کالجز میں راش زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس وعی سے جو ہے وہ آپ کو کالج میں فی جمع کروانے سے روکا گیا تھا لیکن آپ کو یہ طریقہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ دوستوں کا ایک گروپ ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ ایک بچہ یعنی ایک سٹوڈنٹ جو ہے پانچ یا چھے یا دس سٹوڈنٹ کی فیس لے کے وہ ایک اکیلہ جو ہے وہ اندر ایڈمن آفیس چلا جائیں وہاں پہ آپ کو ندیم اور عرفان جو ہے وہ ملیں گے وہ آپ کی فی کو وہاں پہ سمیشن کر لیں گے لیکن زیادہ رش بالکل نہیں چاہیے زیادہ رش نہیں بنانا یہ نہ ہو کہ آپ کے والدین یا پھر آپ کے دوست سارے ہی کالج میں انٹر ہو جائیں فی جمع کرانے کیلئے تو اس کو بالکل اللہو نہیں کیا جائے گا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک گروپ کی پوری فی ساٹھ دس لوگوں کی فی لے کے اس کو اپنے پاس نوٹ کر کے ایک ساتھ وہاں سے ساری کی ساری سلپس جو ہیں وہ لے کے کالج سے باہر آ جائیں یہ ایک تیسرا میتھر تھا کہ آپ مینولی کالج جا کر بھی فی سٹم اکرا سکتے ہیں لیکن اس میتھر سے جو آپ کو بتایا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگیا جی نیکس میتھر ہارڈ کاپی پیپر سمیشن کہ جو ہارڈ کاپی ہے اس میں پیپر سمیشن کے میتھر کاؤن کاؤن سے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ کا ہر روز کا جو پیپر ہے اس کو ایک خاکی لفافے میں بند کر کے اس کی اوپر کورس کورڈ کورس ٹائٹل اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ڈیٹ اور نمبر آف پیجز اس میں کتنے ہیں وہ لکھیں بیک سائیڈ پہ اپنا جو ہے وہ رول نمبر کلاس وغیرہ لکھیں اگر آپ ریپیٹر ہیں تو واضح طور پر یہ چیزیں اس کے اوپر منشن کریں آپ کے چھے پیپر ہیں چار پیپر ہیں تین پیپر ہیں جتنے بھی پیپر ہیں آپ نے ان تمام کی علیدہ علیدہ بندل لے کے اس کی اوپر ڈیٹیل لکھ دینی ہے خاکی لفافوں میں پھر آپ نے سارے کے سارے لفافوں کو بند کرنا ہے اور ایک بڑا بندل بنا لینا ہے اور اس بندل کی اوپر جو ہے وہ آپ نے جو ٹو لکھنا ہے ٹو دی ہیڈ آف آگے دیپارٹمنٹ جو بھی ہے اکنامکس دیپارٹمنٹ انگلیش دیپارٹمنٹ آئیٹی دیپارٹمنٹ یا کمیسٹی دیپارٹمنٹ وہ آپ نے لکھنا ہے ہیڈ آف فار ایک جمپل آئیٹی دیپارٹمنٹ گورنمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالیج جیلم اور نیچے جو ہے وہ کالیج کا نمبر لکھ دیں 0544734752 یہ آپ وہ نمبر لکھ دیں اور اس کے سامنے لکھ دیں کہ آپ کی ٹوٹل کاپیز کتنی ہے یعنی چھے پیپر ہیں یا سات پیپر ہیں وہ آپ وہاں پہ نیچے تھوڑا سا کر کے منشن کر دیں بیک سائیڈ پہ آپ فرام لکھیں فرام میں اپنا نیم لکھیں اپنا فادر نیم لکھیں پتہ لکھیں مکمل اور ساتھ اپنی مکمل کلاس لکھیں آپ کی کلاس کیا ہے آپ کا یونیورسٹی رول نمبر کیا ہے آپ کا کالیج رول نمبر کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اپنا سیل نمبر جو آپ کا اگر آپ پوسٹ آفیس کے طرح بیٹھتے ہیں تو آپ والد صاحب کا سیل نمبر بھی دے سکتے ہیں لیکن اندر جو لفافیں ہیں سارے ان پہ آپ کا اپنا سیل نمبر ہونا ضروری ہے تاکہ ان کیس آپ کوئی بھی اگر پرابلم وہاں پہ آتا ہے تو آپ سے فوری طور پہ رابطہ کیا جا سکے تو اس میں آپ جو ہے وہ پہلا میتھڈ یہ ہے کہ آپ اس کو ٹی سی ایس کروا دیں اگر آپ کسی اور سیٹی سے ہیں ٹی سی ایس کس کے نام پہ کرنا ہے تو دی ہیڈ آف فار ایسیمپل جو بھی آپ کا دپارٹمنٹ ہے آئی ٹی دپارٹمنٹ تو دی ہیڈ آف آئی ٹی دپارٹمنٹ گورنم پوسٹ گیڈویٹ کالیج جیلم آگے جو ہے کالیج کا فون نمبر لکھتے ہیں بیک میں فرام میں اپنا پتہ سارا لکھتے ہیں اور دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو پوسٹ آفیس سے یو ایم ایس کروا دیں یا پوسٹ آفیس سے ریجسٹرڈ کروا دیں اس کو لیکن جو آپ ٹی سی ایس کروائیں یا پھر آپ ریجسٹرڈ کروائیں اس کی سلپ آپ نے اپنے پاس لازمی رکھنی ہے جب تک آپ کا کنفرم نہیں ہو جاتا کہ وہ چیز پہنچی ہے اگر فار ایسیمپل میسنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ ریسیفٹ آپ کو لازمی ہیلپ کرے گی تیسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ کالج جا کر بھی یہ جمع کروا سکتے ہیں لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کالج کے گیٹ پہ جا کر جمع کروائیں گے گارٹ کو ہی دیں گے آپ اندر نہیں جا پائیں گے لیکن اگر آپ لوگ کا اس طرح میتھڈ ہے جیسے فی کا میتھڈ بتا ہے کہ آپ کے پانچ یا دس لوگوں کا ایک گروپ جو ہے وہ بنا کے ایک ساتھ اگر آپ پیپر لے کے اندر جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ فیسیلٹی دیں گے کہ آپ جو ہے وہ اندر انٹر ہو کے کلیریک الافس میں جا کے یہ جمع کروا دیں یا اگر ڈیپارٹمنٹ کا کوئی ریپیزنٹیٹیو بیٹھا ہے تو آپ اس کو جا کے جمع کروا سکتے ہیں مین چیز پھر وہی ہے کہ رش نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ پیپر لے کے بے شک کالیج کے باہر آجائیں سٹوڈنٹس لیکن وہاں پہ گروپ کا ایک کوئی بندہ جو ہے وہ دس یا بارن لوگ کے پیپر لے کے ایک ساتھ سبمیشن کرائے اور واپسی پہ وہ ریسیپٹ لازمی لے لیں ان سے کہ یہ پیپر ان کے وصول ہو گئے ہیں بندل وصول ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو بندل ہی ایکسیپٹیبل ہے آپ کے سمپل جو ہے وہ پیپر ایکسیپٹیبل کسی صورت میں نہیں ہوں گے خواہ آپ مینولی کالیج آ کر بھی جمع کروائیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اگر آپ کے بندل ہوں گے تب ہی ایکسیپٹیبل ہے اور اس کی اوپر واضح ڈیٹیل لکھی ہونی چاہیے وہی ایچو ڈی آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ اور بیک سائیڈ پہ آپ کا سارا پتہ ہوگا مینولی بھی جمع کرانے کے لیے یہ رول آپ کے اوپر امپلیمنٹڈ ہے تو یہ تھی جی آپ کی وہ انفارمیشن جس کے بارے میں آپ کنفرم کر رہے تھے تو باقی آپ پیپر ابھی دیں جو ریپیٹر ہیں کچھ کے پیپر ہمیں مل گئے ہیں جن کہے کہ ایک پیپر تھا ان کے پیپر ہمیں مل گئے باقی جو ریپیٹرز ہیں وہ بھی اسی پیٹرن پہ کام کرتے ہوئے کریں یہ ویڈیو لازمی آپ اپنے تمام سٹوڈنٹس دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیجن نہ رہے سٹے ٹونڈ اللہ حافظ